السلام علیکم اس ہے انسپیکٹر امارد ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل منسٹری آف ڈیفنس کے سکریننگ ٹیسٹ کے بعد جو اگلا فیز ہوتا ہے وہ ڈسکریپٹیف ٹیسٹ ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم منسٹری آف ڈیفنس کا جو پاسٹ ڈسکریپٹیف پیپر ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں ڈسکریپٹیف پیپر سے ریلیٹڈ وہ بھی ڈسکس کریں گے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اچھا جہاں پہ میں ایک چیز اور ایٹ کرنا چاہوں گا یاد رکھیں کہ جو ڈسکریپٹیف ٹیسٹ ہے وہ بی پی ایس نائن سے لے کر بی پی ایس سیونٹین تک کے تمام پوسٹو کے لئے کنڈیکٹ ہوتا ہے اور پچھلے سال جب میں اپیئر ہوا تھا ڈسکریپٹیف ٹیسٹ میں وہ پیپر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس سے آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیپر کس طرح کا ہوتا ہے پیپر پیٹرن کا اندازہ ہو جائے گا اسی حساب سے آپ اپنی تیاری سٹارٹ کریں گے سب سے پہلا جو کوششن آیا تھا وہ انگلیش ایسے کا تھا اس کے تھرٹی مارکس تھے ٹو ہنڈرڈ سے لے کر تھری ہنڈرڈ وارٹس کا ایسے آپ نے لکھنا تھا آپ کے پاس تین ٹاپکس ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ کو ایسے لکھنا ہوتا ہے تو ہمارے ٹائم بھی یوں ٹاپکس آئے تھے ان میں سے کوویڈ نائنٹین انٹرنل ایشیوز آف پاکستان آن لائن ایڈوکیشن یہ تین ٹاپکس تھے ان میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے بیسیکلی جو ایسے ہوتا ہے وہ آپ کی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں آپ کی اوڈ لائنز اور آپ کا جو انٹروڈیکشن پیرگراف ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے ایگزامنر آپ کی اوڈ لائنز اور آپ کا انٹروڈیکشن پیرگراف دیکھ کے ہی ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ کو پاس کرنا ہے یا فیل کرنا ہے اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ فوکس اپنی اوڈ لائنز کے اوپر کریں اور اپنا جو انٹروڈیکشن پیرگراف ہے اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے ایسے کی تیاری کرنی ہے تو جہاں تک کہ مجھے لگا کہ سب سے بیسٹ ٹیچر جو ہیں ایسے رائٹنگ سے ریلیٹڈ وہ ہیں سر آسیم اس کا یوٹیوب چینل ہے css.com وہاں پہ جائیں اس کا ایک لیکچر ہے دہ آرٹ آف ایسے وہ آپ دیکھ لیں آپ کے سارے کنسپٹس کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد کوشن نمبر دو تھا رائیٹ پریسی آف ای پیسیج یا رائیٹ پریسی آف ای پیرگراف آپ کو ایک پیرگراف دیا جاتا ہے اس کو آپ نے پریسائز کرنا ہوتا ہے اس کے ٹونٹی مارکس ہوتے ہیں اچھا جو پریسی رائٹنگ ہے اس کی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور پریسی کے جو رولز ہیں ان کو آپ لازمی ریٹ کریں کہ پریسی لکھتے ہوئے کن کن رولز کو فالو کرنا ہے اور اگر آپ پریسی رائٹنگ کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو بیسٹ ٹیچر میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے میم سسی ملک سہر جو کہ سی ایس ایس آف سر ہیں اس کے لیکچرز آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھ لیں پریسی رائٹنگ سے ریلیٹڈ اس کا بڑا کلیر کنسپٹس ہیں تو وہاں سے آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد جو کشن نمبر تھری تھا وہ اردو مضمون تھا آپ کے پاس اردو مضمون کے بھی تین ٹاپکس ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے اردو مضمون لکھنا ہوتا ہے اور جو اردو مضمون ہے اس کی لیند دو سو پچاس الفاظ سے تین سو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے جو ہمارے ٹائم پہ ٹاپکس ملے تھے وہ تھے بڑتی آبادی کے مسائل عوام اور حکومت کی ذمہ داری سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات دہشتگردی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار اور کوشن نمبر فور تھا ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش آپ کے پیپر کے اوپر ایک اردو کا پیرگراف لکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح یہ ڈسکرپٹیف یو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہنڈرٹ مارکس کا ہوتا ہے اچھا کچھ امپورٹن ٹاپکس ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا آپ نے وہ ٹاپکس لازمی ٹچ کرنا ہے اس کو آپ نے لازمی ریڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے ان میں سے جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ فلسطین اسرائیل کنفلکٹ ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ اردو مضمون آئے گا اس پہ یا انگلیش ایسے آجائے اس کے علاوہ آپ نے انفلیشن کو لازمی تیار کرنا ہے اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے پورٹی بہت زیادہ ہے گروپت بہت زیادہ ہے تو آپ نے انفلیشن کا ٹاپک لازمی تیار کرنا ہے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا کو آپ نے تیار کرنا ہے گلوبل وارمنگ کو تیار کرنا ہے سی پیک اینڈ ٹوریزم کو تیار کرنا ہے ڈیموکریسی ان پاکستان ہوپس ان ہڈلز کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ کوئی ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں منچن کریں تاکہ آپ کے کمنٹ سے ہمارے ویورز کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل جائے اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سائکومیٹرک ٹیسٹ یہ ٹیسٹ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اور سائکومیٹرک ٹیسٹ بھی تمام جتنے بھی پوسٹ ہیں جتنے بھی کانڈیڈیٹس ہیں جو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کلیر کریں گے ان کا اسی ٹائم ہی سائکومیٹرک ٹیسٹ بھی لیا جائے گا تو اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کیوریز ہیں کوئی کوششنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینچن کر دیں اور اگر آپ نے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کرنا ہے تو اس کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے جا کر ہمارا وارڈس اپ اور ٹک ٹوک کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی پریپریشن آج سے ہی شروع کریں ویڈیو بیسٹ اپ لک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ پیس